اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بہت ہی پیارے دوستوں اور میری پیاری پیاری بہنوں آپ نے اپنا انگوٹھا نافت میں رکھ کر یہ الفاظ پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ پیٹ کی تمام بیماریاں پورے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی وہ پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کر کے آپ کو تندرستی کی طرف لے آئے گا ایسا عمل نہ تو آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی کسی نے آپ کو بتایا ہوگا جو میرے پیارے بائی اور میری چاند جیسی پیاری بہنیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ڈکٹروں کے پاس جا جا کر جو میرے بائی میری بہنیں تھک چکے ہیں میڈیسن کھا کھا کر میوس ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ انمول تحفہ ہے اس میں نہ تو آپ کے پیسے لگیں گے اور نہ ہی کسی کے پاس جانا پڑے گا بلکہ گھر میں ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور فوراں تمام شکایت دور ہو جائیں گی ناف پر انگوٹھا رہ کر یہ عمل کرنے سے اگر آپ کا سردرد کر رہا ہے یا پیٹ میں درد ہے یا میدے کو کوئی پرابلم ہے یا جسم بے جان سا رہتا ہے ہر وقت تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا دل کرتا ہے بندہ ہر وقت لیٹا رہے سویا رہے تو اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج بھی رکھا ہے پر افسوس ہمیں کرنا نہیں آتا آپ نے ناف پر انگوٹھا رکھنا ہے اور یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبر ون پر دیکھیں مالکو اسے آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر اللہ ربی اسے آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور تیسے نمبر پر الحیو اسے آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے ان کو پڑھ لینے کے بعد جہاں پر انگوٹھا رکھا ہے انگوٹھا اٹھا کر وہاں ناف میں پھونک مارنی ہے پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم میں پھیر لینا ہے تو انشاءاللہ جو بھی بیماری آپ کو لگی ہوگی ختم ہو جائے گی اگر سر درد ہے تو یہ عمل کریں سر درد ختم اگر پیڑ میں درد ہے تو یہ عمل کریں پیڑ درد ختم اگر میدہ خراب ہے تو یہ عمل کریں اگر شوگر ہے تو پہلے ٹیسٹ کریں اور پھر یہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں دیکھنا کیسے شفا ملتی ہے کیسے اللہ آپ کو بیماریوں سے نجات دیتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہو تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈکٹروں پر یقین کر لیتے ہیں حکیموں پر یقین کر لیتے ہیں پر افسوس اللہ رب رحمان پر یقین نہیں کرتے تو آؤ اللہ سے شفا مانگو وہ تمہیں شفا عطا کرے گا لاباسا تہورن انشاءاللہ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے پیارے اللہ جو بیمار ہیں گروں میں یا ہسپتالوں میں ان کو صحت والی لمی زندگی عطا فرما ان کو جلد از جلد شفا عطا فرما آمین ابھی جلدی سے کمنٹ بوکس میں جائیں ماشاءاللہ لکھ دیں یا سبحان اللہ لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی دعاوں میں شامل کر دیا جائے گا اے اللہ اے میرے پیارے اللہ میرے جتنے بھی پیارے بھائی اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کے حق میں وہ دعا قبول و منظور فرما اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو تمام گریلو جگڑوں کو تمام پریشانیوں کو تمام میوسیوں کو ختم کر دے اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ کرزوں سے رہائی عطا فرما اے اللہ اولاد فرما بردار عطا فرما اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اے اللہ جو بھی جس کی دلی تمنا آرزور خواہش ہے اس کی خواہش کو پورا فرما آمین سم آمین یا رب العالمین تو اب تک کے لئے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار ہوکے اللہ حافظ